لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں غریب نہیں ہے ایمان پیدا جارو انبیاء علیہ السلام سلطنت اور دولت کے ساتھ نہیں بیجے جاتے ہیں ایمان کے ساتھ بیجے جاتے ہیں اور ایمان کی صلاحیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا پھر یہ کہ دولت کس کو کہتے ہیں دولت مال کی کسرک کو نہیں کہتے ہیں دولت اس سرمائے کو کہتے ہیں جس سے عزت کا تحفظ ہو اس کو دولت کہتے ہیں ایک فقیر بیک مانتا ہے مجھے کچھ دو خدا کے واسے ہیں مجھے کچھ دو خدا کے واسے ہیں اس کے پاس پچتر لاکھ پڑے ہیں پچتر لاکھ پر پچتر کروڑ مرتبہ لانہ کیا چیزیں ہیں ایک آدمی ڈیڑھا زر روپے مہینے لیتا ہے آرام سے اپنے گھر میں رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ ہے دولت من اس کو آپ دولت من نہیں اس کو آپ بیکاری کہتے ہیں بیکار عقل کی روشنی میں جو دولت ایمان اور اعمال عز اور شرف کے تحفظ کا باعث ہو وہ مسلول ہے سنت طریقہ ہے اور جس دولت اور ٹر فر اور چہل پہل سے عزت داؤ پر لگ جائی خانہ برباد انجام تباہ اور سر بازار رسوات اس کو دولت کے دیا پھر لانت کس کو کہیں گے اللہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو کہا ہے واللہ والغنی غناء تو میری شان ہے جس میں کمی نہیں آتی وانتم الفقراء تم پھر بھی فقیر پھر بھی فقیر اور اتنی بڑی دولت بھی نہ بجا سکی اتنا بڑا ملک بھی نہ بجا سکا اور اتنا چہل پہل بھی انجام سے بچا نہ سکا اسی کو تو فقیر کہتے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے اور کام نہیں بڑھ رہا وانتم الفقراء ایک بادشاہ سیر کے لیے نکلا تھا بادشاہ بڑے موڑی لوگ ہوتے تھے اور بڑے سمجھدار بھی ہوتے تھے ساتھ میں عالموں کو بھی رکھتے تھے عالم سے کہاں سے تھوڑی تلاوت کر لے تلاوت کی تو یہ آیت آگئے اللہ تعالیٰ غنی ہے تم فقیر بادشاہ نے مولی سے کہاں میں بھی فقیر ہوں حسیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب فقیر تم ہوں گے میں کیوں ہوں اس نے کہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہ تم سارے فقیر بادشاہ کو مستفنہ نہیں کیا ہے اس نے کہاں دوسری آیت دیکھو اس میں ہمارا ذکر ہو ہوا قرآن میں یہ ایک آیت تو نہیں ہے کچھ دیر بعد وزیر نے عیسطہ سے کہا کہ سیر کی تلاش میں ہم کسی اور ملک میں آ جائے ہیں اور آج اپنے ملک واپس ہونا مشکل ہے اور دشمن کو پتا چلا ہے لشکر راستے میں کھڑے کیے بچیں گے کیسے ہمارا لشکر سارا راستے میں رہے گے اور نہ پینے کا پانی ہے اور نہ کھانے کو کچھ ہے تو مولی صاحب نے بادشاہ سے پوچھے کہ آیت سمجھ میں آگئی ہے نکال کر دو کہاں سمجھ میں آگئی ہے کہاں تنف تو اس کی شان ہے اور گناہ جس کو خدای ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ یہ ہے بخاری شریف میں سفیان نے کہا مالک الملک کے معنی شہنشاہ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ یعنی وہ بادشاہ جس کے حکم پر سلطنت ملتی بھی ہے اور سلطنت ریز ریزہ بھی ہو جائتی ہے اس کو مالک الملک کہتے ہیں بادشاہیاں آپ دیتے ہیں اور آپ ہی لیتے ہیں عزت اور زلت کے خزانے صرف تیرے ہاتھ میں ہیں آیتوں میں یہ دو مسئلے بیان ہوئے ہیں لیکن درمیان میں یہ قائدہ ذکر ہونے لگا کہ اگر کافر بھی عادل ہو اور منصف ہو تو کچھ دنوں تک اس کی حکومت رہے گی اور اگر مسلمان ہیں لیکن ظالم ہیں تو بہت جلد رسوہ ہو جائے حکومت زوال پذیر ہو جائے حضرت کے جس حد کو حرقل نے رکھا یدوم ملکہ تین سو سال تک ان کی حکومت رہی ہے اور جو خط حزیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پرویز فارس کو لے گیا تھا کہ اس نے ایسا دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑا غصہ ہو گیا اس نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر کا برگزیدہ خط ہے اس کو آرام تسلی سے کھولو کہاں مجھ سے بادشاہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہاں بادشاہ تو آپ جیسے ہوں گے ہم تو نبی پر ایمان لائے اور آسمان و زمین کا ایک مالک مانتے ہیں اسی سے ڈر سکایا ہے اور وہ کا ڈر نکال دیا اس نے وزیر کو کہاں کیا کرنے چاہیے اس کا جو آپ حکم دیں گے لیکن قاسدوں کے ساتھ بدسلو کی آلوی جرم بادشاہوں کی شان کے لائق نہیں خسرو پرویز نے حضرت حضیفہ سے کہا کہ قاسد کا قتل جرم ہے میں کچھ کہتا نہیں عرب کا ایک بددو اونٹ اور بکریاں چرانے والا اور پتے کھانے والا وہ مجھے کہتا ہے کہ اصل امتصلہ اسلام لے آؤں بچ جاؤ گے ورنہ غرق ہو رہے ہو حضیفہ نے کہا یہ خط اور یہ پیغام اور انجام دیکھیں اس نے خط لے کے پھاڑا ہوئے پھیکا جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتلاہ ملی آیت حضیفہ ہے آپ نے فرمایا اللہم مزدق ہو کما مزدقت الفرائین والجبابر قبلہو وجعلہم احادیث خدا یا اس کی سلطنت ایسا ریزہ ریزہ کر دے جیسے اس سے پہلے سرونوں کو آپ نے گرائے اور اس کو آسانہ بنا دے اس کے چند ماہ بعد خسر و پرویز نے عراق کے گورنر کو کہا کہ مدینہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے مجھے خط لکھائے بے عدوی کی اس کو کہو کہ وہ معافی مانگے اور نہ گریفتار کر کے بھی سرکاری اہلکار مدینہ منورہ ہے یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ایک مختصر وقت خوج باہر کڑی تھی مدینہ کے باہر حضرت سے ملاقات کی پوچھا حضرت نے ان سے کہ یہ کیا معاملہ ہے مر دو کر کے تم نے داڑی منڈائی ہے اور مونچے اتنی بڑی رکی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے اب تک داڑی منڈا مر دیکھا ہی نہیں تھا تب سے تاجب کرنے لگیا ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو کبھی نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ یہ تو عام سا ہوگی بڑھ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے قہ رومان کا حکم ہے قہ رومان قدیم فارسیہ میں بادشاہ ایران کو کہہ دے داڑی منڈا اور مونچے بڑی بڑی رکھو حضرت نے فرمایا تمہارے قہ رومان پر خدا کی لانت رو کتنے غصے ہو گئے مجھے جس خدا نے نبی بنا کر کے پہ جا اس نے مجھے اور تمام پیغمبروں کو کہا کہ داڑی بڑی رکھو اور مونچے کم لیں کہ تم غلط کیوں چلتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ فارس کا پیغام لائے ہیں آپ نے فرمایا آج دیر ہو گئی ہے صبح آؤ حضرت ایلی سے کہا ان کو آرام کراؤ کھانا وانا کھلاو مہمان ہے صبح وہ آئے اور انہیں پیغام سنایا کہ آپ نے ایک خط ہمارے بادشاہ کو لکھا ہے وہ بہت ناراض ہوئا رہا ہے اور اس کا یہ حکم ہے کہ آپ معافی مانگے ورنہ ہمیں گریفتار کرنے کا آرڈر ہے آپ نے پوچھے کون سے بادشاہ نے کہا خسرو ابن حرمز ابن پرویز نے فرمایا وہ رات کو قتل ہو چکا میں نے رات کو اپنے رب کو کہا اس نے قتل کر دیو اور دیکھا گئے ہے تو حبر لگ گئی کہ وہ رات کو قتل ہو چکا ہے کیونکہ وہ اور اس کا بیٹا پیلی بیوی سے ایک ہی عورت پر دونوں جبہ ہوئے تھے ایک ہی گلی کے دونوں چکر کھاٹے تھے وہ بادشاہ تھا اس نے حاصل کر لیا اس نے تو بیٹے نے چھوڑا لے کے پیٹ میں بھومپا باف کرتا عشقی آگ تو ایسی لگی رہی تھی اس نے جب دیکھا کہ میں تو مر رہا ہوں اور اس بیٹے کے ہاتھ سے تو اتنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو سینگ کیا رکھا تھا اس میں شاہی ڈب ببرا اور اس کے اوپر لے کہاں زاین فاول با یہ مردانگی کے لیے ایک سیر ہے یہ مردار ہوا بیٹا برسر اقتدار آیا اپنی ماں سے نکاح کر کے اور پھر خزان چابیہ لے کے اوہ اببا جی اتنے بڑا پہ میں جو عشق لڑتا تھا یہ کھاتا تھا اس کو کھا کے موں میں ڈالا موں میں ڈالنے کے بعد ہڈی ہاں لائے داؤ گئے گوشت لائے داؤ گئے زابہ حدیث کے الفاظ میں ایسا پگل گیا جیسے برف پگل تھی پورا پگل گیا آپ نے فرمایا تا نہ خدا ان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان کو آف سانے بنا دے